اسلام علیکم یہ تو اتنی باوقار شخصیت دکھ رہی ہے وہ تو دجال تو اس ٹائپ کا دکھا بتایا گیا تھا حدیث میں یہ وہ نہیں ہے تو اس طرح سے ہو کر کہ کہیں اس کے ساتھ نہیں ہو جانا میرے بھائی اب مجھے تو چلو کہہ رہو ٹھیک ہے اب جنہوں نے نکالنا ہے انہوں نے جس بندے کو ابھی وہ کہہ رہے ہیں ہمارا مسیح ہے اس کی تو شکل دیکھو آپ کیسا دکھتا ہو وہ کس حلیے میں دکھتا ہے اسلام علیکم پچھلی ایک ویڈیو بنائی تھی دجال سے ریلیٹیڈ اس کے پر کافی سارے لوگوں نے آکے جو ہے نیچے کمنٹ بھی کیے بہت ساری کچھ لوگوں نے میسیجز کیے کچھ ایسی باتیں کییں جس پہ ان کو اعتراض تھا تو دیکھیں سیدھی باتیں کہ یار ایک چھوٹی سی دس منٹ کی ویڈیو کے اندر بہت سارے پوائنٹ کے اوپر جو ہے نا ڈیٹیل میں بات کرنا یا اس کی طرف اشارہ کرنا اس کا مطلب ویڈیو کو آدھے گھنٹے پہ لے جانا دس منٹ کے اندر بھی جیز بات پہ بولنا اسی پر فوکس کیا جائے گا تو ضرور ہی نہیں ہے کہ وہ ساری باتیں بتائی جائیں کہ اب جیسے کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ تو انہوں نے دعا کی تھی اس وجہ سے آرہے تو ظاہر سی باتیں انہوں نے دعا کی تھی اس کو منا تو میں نے نہیں کیا کے نہیں کی تھی اب میں نے اس کا ایک اور پہلو بھی بتایا کہ وہ دجال کو قتل کرنے آ رہے ہیں تو یہودیوں کو بتانے کیلئے بھی آرہے ہیں یعنی یہ نہیں تھا کہ انہوں نے دعا نہیں کی تھی انہوں نے دعا کی تھی وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے وہ بات اب اس بات کو ذکر اس بات سے ڈیلیٹ نہیں تھی کرتی تھی تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اب یہ کانفلپٹ والی باتیں اس کے اندر اتنا کیوں وہ نا اس کا مین مقصد اس ویڈیو کا یہ تھا کہ دجال ایک عام آدمی کی طرح ہے اور سیدھی باتیں جب یہودیوں نہیں لانا ہے وہ یہودی خود اس کو ایک عام انسان کی طرح سمجھ رہے ہیں تو ہم کیوں اس کو یا ہمارے لوگ جو بتانے والے ہیں یا ہم جو سوشل میڈیا پر جو آج کل ویڈیوز بہت زیادہ گردش کرتی ہیں نا ریٹنگ کی جکر میں تو وہ جو جس حساب سے اس کو پیش کرتے ہیں تو اس چیز وہ زیادہ عام دیکھتی بھی اسی چیز کو یہ سیدھی بات ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ بھائی آپ اپنے ذہن میں اتنا بڑا اس کا نائی بنائے وہ ایک نارمل آدمی کی طرح آئے گا وہ پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا پھر وہ آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا پھر وہ آخر میں خدای کا دعویٰ کرے گا جس طرح جو لوگ اس کو مان جائے دوسری بات یہ تھی کہ بھائی وہ اس کے پاس جو ہے نا وہ چیزیں ہوں گی مطلب وہ طاقتیں ہوں گی بہت ساری یہ وہ تو ایک سمپل سی بات ہے سمپل سی لوجیکل ہی بات ہے آپ آپ کو ویسے ہی سمجھ میں آ جانا چاہیے دجال کے معنی قذاب کے ہیں جھوٹے کے ہیں اس کے فتنے سے ڈرنے کا کہا گیا نا اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس کا فتنہ اتنا سخت ہوگا کہ لوگ اس کے فالوور بن جائیں گے تو وہ جھوٹا ہوگا شوبد باز ہوگا وہ جو دکھا رہا ہوگا وہ سب جالی ہوگا نقلی ہوگا دجال قذاب قذاب جھوٹا اس بات کو ذہن میں لیکن وہ یوں کر دے گا وہ یوں کر دے گا کچھ نہیں کرے گا وہ جو دکھا رہا ہوگا وہ در حقیقت جھوٹ پر مبنی ہوگا حقیقت میں نہیں ہوگا لگے گا کہ ہے تو وہ چیز ہوگا بتایا ہے نا کہ جو اس کی جنت ہوگی وہ دوزخ ہوگی جو دوزخ ہوگی وہ جنت ہوگی تو جو آدمی اس میں جائے گا وہ جائے گا تو وہ ٹھیک ہے وہ ساری بات ہے لیکن وہ سب شوبد بازی کے ذریعے سے ہوگا جادو کے ذریعے ہوا وہ حل ٹیکنالوجی کے ذریعے ہو جس ذریعے سے بھی وہ سب نقلی ہوگا در حقیقت میں نہیں ہوگا اگر ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی ہوگا تو نقلی میں ہوگا اصلی میں زلزلہ نہیں آجائے گا میرے بھاہی نقلی کا ہوگا وہ سب اسی لئے کہا ہے دجال ہے وہ نام سے ظاہر ہے دجال تو اس بات کو کیوں نہیں ایکسپٹ کرتے اچھا اب اس کے سامنے جھک جانے والے ہوئی نا بہت سارے لوگ ہیں ہم سب میں سے بھی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو وہ کیوں کیونکہ اس کی وجہ ہے وجہ کیا ہے کہ جب وہ نکل رہا ہوگا تو دنیا میں کھانے پینے کی قلت ہوگی قہد سالی ہوگی تو تین سال سے یعنی کہ حضرت امام مہدی کا ظہور تو ہوا ہوگا مگر ان کی حکومت قائم نہیں ہوئی ہوگی جنگ چل رہی ہوگی سفیانی نکلا رہا ہوگا مارا ماری قتل و غارت گری ہو رہی ہوگی ایسے دور میں جب کھانے پینے کو لوگوں کے پاس میسر نہیں ہوگا اور وہ نکل کر آئے گا اور وہ ایک اچھا خوبصورت سا لباس پہن کر کے یعنی کہ حضرت ایسا جیسی شبیہ بنا کر کے نکل کر کے جب آئے گا دیکھ لیں نا آپ مجھے تو چلو کہہ رہو ٹھیک ہے جنہوں نے نکالنا ہے جس بندے کو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسیح ہے اس کی تو شکل دیکھو آپ کیسا دکھتا ہو وہ کس ہلیے میں دکھتا ہے تو وہ سیم اس ٹائپ کے ہلیے میں دکھے گا میرے بھائی تو گھرے رنگ کی چادریں اس کے ساتھ جو لوگ اڑے ہوئے ہوں گے تو مذہبی ٹائپ کی جو یہودی بھی عورتیں ایران کے اندر تو وہ اس ٹائپ کی چادریں اڑے ہوئے ہوں گے ستر ہزار یہودی بتایا ہے نا ساری چیز تو بتائی گئی ہے اب اس کے ساتھ نکلیں گے تو ایک باوقار شخصیت دور سے لگ رہا ہوگا دیکھنے میں تو لوگ جو اس کے پاس جائیں گے پھر اس کے بعد وہ بولے گا ہاں میں کھانا دیتا ہوں ہاں میں پانی دیتا ہوں اب جو بھوکا ہوگا تین دن سے جس کے بچے بھوک سے مر رہے ہوں گے وہ کیا کرے گا ایکسپٹ کر لے گا کہ بھائی ہاں یار یہ جی آپ امام مہدی ہیں گیا وہاں سے پھر وہ اس کو نبی ہونے پر دعویٰ کرے گا اور آخر میں خدا ہونے کا دعویٰ کردے گا میں خدا ہوں تمہارا سمجھ آرہی ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عام سا آج میں بن کر آئے گا شعب دے بازیاں دکھائے گا اور آپ اور ہم اس وقت بھوک اور افلاس میں ہوں گے پریشان ہوں گے تنگ ہوں گے گھر بار نہیں ہوں گے ایسی بری حالات ہوگی جنگوں کی وجہ سے اس کے بعد ہم اس کو ایکسپٹ کرنے پر یعنی کہ جو لوگ ہوں گے وہ اس کو ایکسپٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایکسپٹ کرے مجبور ہو جائیں گے اس کو ایکسپٹ کرنے پر کیونکہ کھانا مل رہا ہوگا بچوں کے لئے تو اس وقت رکنا اپنے آپ کو روک لینا اور اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا یہ جس کو پتا ہوگا تو وہ نہیں کرے گا جس کو پتا ہی نہیں ہوگا وہ سوچے گا یہ تھوڑی دجال ہے یہ تو اتنی باوقار شخصیت دکھ رہی ہے وہ تو دجال تو اس ٹائپ کا دکھا بتایا گیا تھا حدیث میں یہ وہ نہیں ہے تو اس طرح سے ہو کر کہ کہ اس کے ساتھ نہیں ہو جانا میرے بھائی یہ بات بتانے والی ہے بتانے والا مین مقصد یہ تھا اس ویڈیو کا اس کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں تو یہ سمن بھی نہیں آتی اور ہر بندہ ایک حدیث کی پیشے پڑا رہتا ہے کہ وہ حدیث کی حدیث ہے اس لئے میں حدیث میں کم بولتا ہوں اور صرف اشارتاً کہ بھئی یہ حدیث سنی ہے نا اکثر سنیوی ہوتی ہیں تو اس لئے میں کہتا ہوں وہ سنی ہے نا اب دیکھو یہاں پہ یہ ایسا ہو رہا ہے اس لئے میں ان حدیثوں کے معاملے میں زیادہ پڑتا نہیں کیونکہ لوگ ہر بندے نے اپنا مطلب نکالا ہوا ہوتا اور اس کے بعد جو نا وہ پھر اس حدیث کے اگنس میں دوسری حدیث بھی لے کر کے آ جاتے ہیں کہ یہ حدیث ایسی ہے تو پھر ایسی کیوں ہوئے ارے بھائی وہ حدیث پوری نہیں ہو رہی نا ابھی اس انحالات میں تو جب نہیں پوری ہو رہی تو جب ہوگی جب کی جب دیکھیں گے ابھی جو پوری ہو رہی ہے اس کو تو مانو تو خیر یہ والے معاملات ہیں تھوڑا سا اپنے ذہن کو وسیع کریں اور اس چیز کے اوپر نظر رکھیں ہر دو تین اینگل سے ہر چیز کو دیکھیں تاکہ آپ کے ذہن میں کلیر رہے کہ کون سی کس کی کیا پکچر ہے کس طرح ہونے والا ہے کیونکہ ہم اس پتنے کے دور میں ہیں دور نہیں ہیں اب قریب ہیں تو اب جب قریب ہیں تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا بھی تو چاہیے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ ایسے سے لوگ غلط سلط بیان کریں تو ظاہر سی باتیں میری بھی مجبور یہ کہ مجھے بتانا تو پڑے گا کہ اس طرح نہیں اس طرح ہے آپ لوگ اگر دیکھ رہے اور اگر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کا بھی کام ہے کہ آپ دوسروں کو بتائیں یار ایک شخصیت عجیب و غریب قسم کی نکل آئے گی تو بندہ تو پہچان جائے گا دجال ہے لیکن ایک عام سی شخصیت بن کر کے آئے گا ایک نورانی پروکار شخصیت بن کر کے آئے گا ایسا لباس بن کر کے آئے گا کہ جس کو دیکھ کر کے لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو حضرت امام میدی آ گئے ہیں یہ تو واقعی میں کوئی پروکار شخصیت لوگ ماننے لگ جائیں گے اس کو ایسا ہوگا تو اس لیے جو ہے نا تھوڑا سا غور و فکر جو ہے نا اپنے دماغ سے نا ایک جو وے میں جو بٹھایا ہوا ہے نا جو بیڈ گیا ہے جو ویڈیوز دیکھ دیکھ کر کے بیڈ گیا اس سے تھوڑا سا ہٹ کر کے پھر سمجھیں اور ہر کتاب کے اندر بھی جو ہے نا جو لکھا ہے نا وہ لوگوں نے اپنی تشریحات جو لکھی ہیں نا نیچے وہ بھی بڑی عجیب سی لکھی ہیں تو ہر بندے نے جس نے جیسا جو سمجھا اس نے ویسا لکھا ہے تو اس لیے اس کو بھی پڑھتو لیتے ہیں لیکن پڑھنے کے بعد تھوڑا سا دماغ جو ہے نا اپنا دوڑائیں باقی تو اللہ سے سب سے بڑی بات اللہ سے دعا کریں سورہ کعاف کی تلاوت کریں یہی والی بات ہے جو نبی نے بتایا وہ بہتر ہے تو اس پر پہلے عمل کریں میں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہی بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا اس کے فتنے سے تو اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ وہی بچائے گا اور وہی سمجھنے میں بھی مدد دے گا باقی نہ کوئی ویڈیو کام آئے گی نہ کوئی کتاب پڑھنا کام آئے گا سوائے اللہ کی ذات کے تو بہتر ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور اسی سے دعا کریں انشاءاللہ وہی بچائے گا